جی جی پوچھیں اتنی بات تو ٹھیک ہے نا کہ ایک وقت پر اضان ہوتی ہے ساری مسجدوں میں قصہ ختم یہاں لوگ اضان نہیں دیتے رہتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ جس اضان پر آپ نے جا کر نماز پڑھنی ہے جس مسجد کی اضان پر اس کا جواب ہے باقی جو ان کو کہتے رہے ہیں جہاں آپ نماز پڑھنے جب آپ کو محسوس ہونا تو اس مسجد سے ہو رہی ہے پھر آپ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیں بعض میں دروشری پڑھیں پھر دعا بھی کریں باقی جو اللہ کے حوال اضان سننی چاہیے اس وقت کا عمل جو ہے وہی کہ وہ سارے الفاظ دوراؤ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ یہی کو اشتد اللہ اللہ کے ساتھ یہ دوراؤ حیاء الاسطراء حیاء الالفراہ کا جواب لا حول ولا قوة باقی سارے قلمیں وہی دورانے یہ تو ایسے سمجھیں جیسے کہتے ہیں کہ قومی ترانا ہونے لگا گاڑیاں روپ جائیں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ امت مسلمان جب یہ ترانا برانز ہوتا جہاں جہاں اور امبان نے یہی لکھا رہا کہ وہاں قیام کے آدمی کو قدم بھی نہیں اٹھا رہا تھا رکھ جائیں کھڑے ہو کر سنیں جواب دیں پھر چلنا شروع کریں مر وہ دین کی جب سپیرٹ ختم ہو گئی اب باتوں سے کیا بنتا ہے اندر سے مر چکے ہیں کوئی عمل ہمارا جو اس میں جان رس میں رہے گی یہ باتیں کرنا بھی ہاں بلکل نہیں باتیں کرنے نہیں نہیں ان کی باتیں درست قرآن پاک کے لئے کہ میرے بھائی بہت وقت آپ پھر بھی پڑھ سکنے اس لمحہ کا عمل یہی ہے کہ اضان سنیں اس کا جواب دیں اور جواب جب ختم ہو تو کلمہ شہادت بھی پورا پڑھنا دیں اصل پورا عمل کریں نا جواب دیں ساتھ ساتھ بعد میں کلمہ شہادتا شد اللہ الہ الا اللہ و حضہ اللہ شریک اللہ اپنے ایمان کی چاہیے اس کلمے کو در آئیں کہ ہمارے یہ دو بنیادی خیدیں ہیں ہمارا اللہ ایک ہے ہمارے رہبر اور پیشوہ اللہ کے رسول اور اس کے بعد پھر اگر یاد ہو تو یہ پڑھنی چاہیے نا ہم نے اللہ کو رب مانی اب اس پر مطمئن ہے کوئی شک نہیں ہم نے رسول کو رسول مانا ذرا ہم اس بارے میں کوئی خلجان نہیں اور اسلام کو ہم نے دین حق پایا ہم اس پر مطمئن ہے ہمارے دلوں میں اس بارے میں کوئی راضی ہیں ہمارے دلوں شریف پڑھیں پورا دلوں شریف کے بعد پھر وہ دعا پڑھے اللہ رب حضرت دعویٰ اور بڑی فضیلت حضور نے بیاضی فرمائی کہ قیامت کے جنب سو جنت ہے اب ہماری حد ادراک سے پڑھے کی بات ہے کہ یہ ہے ایک جنت جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری منزل ہے دوسری جنت اتنے فاصلے پر تیسری سو ہیں اوپر نیتی اپنے اپنے عوال کی بنا پر لوگ جائیں جتنی ان کی مہرت ہوگا ان کا اور آخری جو ہے نا سو ہی جنت وہ فرداث ہے چوٹی کے لوگ وہاں جائیں گی اب اندازہ کریں حضور کی عظمت کا رسول کریم کے مرتبے کا کہ فرداث کی چھت ہوگی سالہ جہاں نیچے ہوگا اوپر اللہ کرش ہوگا یہ چھت جو ہے اس کا نام ہے البسیلہ جو ہم دعا میں کہتے ہیں نا آت محمد ان البسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وہ مقام بسیلہ دینا حضور نے فرمایا مجھے امید تو ہے کہ وہ ایک کوئی ملنا مجھے ہی ملے گا مگر میں دام نہیں مال سکتا تم میرے لئے دعا کرنا تم میرے لئے کرو گے نا تو پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ آگئے میں تمہاری سارت کروں تو پورا تو کریں تو ایسا کرواتی